ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت اللہ سے پوچھا لوگ ان کو سالے جانتے تھے نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں آفیت ہی مانگتے ہیں فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں بعد میں خیال آیا ہے فرماتے میں مزدوری کرتا تھا مال برداری کرتا تھا ایک جگہ پہ ڈیوٹی کرنا تھا تو تھک گیا اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میرز کی مالک اگر دو روٹی بغیر مجھے مشکت کے مل جائے دن میں ذرا میں تھوڑا آگے بڑا تو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے میں ان کی صلاح کرانے کے لیے انہیں بچانے کے لیے آگے بڑا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی میرا بھی سر پھٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے مجھے جیل ہو گئی دو روٹیاں بغیر مشکت کے روز مل لی شروع ہو گئی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا روز روٹیاں پبندی سے آتی ہیں اور بہترین آتی ہیں چلسے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا کہتا ہے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے ارز کی مالک دو روٹیاں نہیں مجھے تو آفیت چاہیے اے ایک کترہ بکشے مینوں تے کام بن جاندہ ہی میرا مہربانی کر آفیت عطا کر فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے کون کون میرے زمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے اب سمجھ آئی ہے آپ اسے جب بھی مانگنا ہے آفیت عطا